سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہاہت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم کمپیر کریں نمبرز کو کمپیر کرنے کو معازنہ کرنا کہتے ہیں اور اس کے لئے میٹس میں تین سائن استعمال ہوتے ہیں برابر لیسر دین اینڈ گریٹر دین تو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا معازنہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے آپ بھی بہت اچھے ہیں دوسرا بھی بہت خوب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہت خوبصورت بنایا بہت اچھا بنایا ہر انسان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں کچھ کو زیادہ ایک طرح کی اور کچھ کو دوسری طرح کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے دنیا میں اوپر ہے امیر ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیق نہ سمجھو پیارے بچوں اپنی سوچ بدلیں شکر ادا کریں ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے بعد بھی آپ کو نہیں دیں بلکہ ان لا تعداد نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے بغیر مانگی عطا کی ہیں نبی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ خواہش نہ کرو کہ میں کسی دوسرے کی طرح ہوتا سوائے دو صورتوں کے کہ ایک وہ دولت مند جو دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور وہ عالم جو خود بھی باعمل ہو اور دوسروں کو بھی بنائی کی تلقین کرے تو پیارے بچوں گنتی سیکھنے کے ساتھ اپنے کردار میں بھی اچھی آدھات ڈالیں compare the numbers and write the correct sign in the middle numbers کو compare کریں اور ان میں سے تینوں sign میں سے جو صحیح sign ہے وہ box کے اندر آپ نے ڈالنا ہے تو پہلی problem یہ ہے six کے اندر ایک طرف six ہے ایک تھری ہے درمیان میں box ہے آپ یہاں پہ correct sign کا استعمال کریں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور خود سے اس problem کو solve کریں پھر آگے چلتے ہیں تو یہ ہے اگر ہم number line پہ بھی دیکھیں تو تین left side پہ آتا ہے اور six is greater than three اس کے بعد next problem ہے ایک طرف eight ہے اور ایک طرف nine ہے اور بیچ میں box ہے تو کون سا sign آئے گا شاباز ویڈیو یہاں پہ stop کریں خود سے اپنی copy pencil لے کے اس میں sign لکھیں پھر آگے چیک کرتے ہیں تو eight is lesser than nine کیونکہ number line میں بھی eight پہلے آ رہا ہے nine بعد میں آتا ہے تو compare یہاں پہ left side پہ one ہے اور بیچ میں box ہے اور seven ہے اب یہاں پہ ویڈیو آپ stop کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کون سا sign آئے گا شاباز تو one is lesser than seven آپ دیکھیں کہ number line پہ one سے counting start ہوتی ہے اور seven is اب یہاں پہ ہے four اور four تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں جب دونوں number برابر کے ہوں تو ہم کیا لکھتے ہیں ان کے بیچ میں شاباز ہم دو لائنوں والا برابر کا sign ڈا ہوتے ہیں کیونکہ four is equal to four چار جو ہے وہ چار کے برابر ہے پھر ہے compare the numbers آپ ایک طرف three ہے ایک طرف five ہے تو آپ left سے شروع کرتے ہیں تو three is شاباز number line پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں one two three three پہلے آتا ہے اور five بعد میں آتا ہے تو three is lesser than five آپ دیکھیں کہ جو بڑا مو ہے وہ بڑے number کی طرف ہوتا ہے اب یہ next question ہے five اور six آپ اس کو number line پہ بھی چیک کر سکتے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور دیکھیں کون سا sign آئے گا شاباز تو five is lesser than six اور اب آگے جو ہے وہ next question ہے seven اور four تو آپ اس کو number line پہ بھی چیک کر سکتے ہیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور جو صحیح sign ہے وہ box کے اندر آپ نے بنانا ہے شاباز یہ ہے seven is greater than four کیونکہ seven بعد میں آتا ہے اور four پہلے آتا ہے number line پہ next problem ہے two ڈیش six تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ number line پہ بھی چیک کر سکتے ہیں one two three four five six شاباز two پہلے آتا ہے two is lesser than six تو ہم نے جو ہے وہ lesser than کا sign ڈالا اب یہ ہے eight اور one تو آپ دیکھیں کہ one سے counting start ہوتی ہے اور اس کے بعد one two three four five six seven eight تک جائے گی ویڈیو یہاں پہ stop کریں شاباز آپ نے بلکل ٹھیک کا eight is greater than one تو پیارے بچوں امید ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں آج کا سبب بھی آپ کو پسند آیا ہوگا